بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارا یہ پیرورام دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے مسائل کا حل دارالافتہ جامعہ ترشید کراچی سے ٹھیک ساڑھے سات بجے لائیو نشر ہوتا ہے اس پیرورام میں دنیا بھر سے موصول ہونے والے آپ کے مختلف سوالات اور مسائل کا شرح جواب دیا جاتا ہے جوابات دینے کے لیے ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں جید اور مستند ترین علماء کرام کا پورا ایک پینل موجود ہوتا ہے آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی آبیشاہ صاحب آپ جامعہ ترشید کے استاد اور سینئر مفتی ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے حضرت مولانا مفتی حسین صاحب وہ جامعہ ترشید کے استاد الحدیث اور سینئر مفتی ہیں اب آتے ہیں آپ کے سوالات کے طرف پہلا سوال پیرس سے تاہی انساری صاحب نے پوچھا ہے یہ سوال ہے مفتی آبیشاہ صاحب سے کیا ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نہیں ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک آدمی نے ناخن اتنا گہرائی سے کٹا کہ اس کاٹنے کی وجہ سے خون نکل آیا تو وہ خون نکلنے کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن ناخن کاٹنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جی ٹھیک کوٹ اددو پنجاب سے زوجہ زفر اقبال صاحب پوچھتی ہیں کیا مخصوص ایام میں ہاتھ اور پیروں پر مہندی لگا سکتے ہیں نیز کیا بالوں پر بھی کلر کر سکتے ہیں جی بالکل مخصوص ایام میں مہندی بھی لگا سکتے ہیں اور ہیئر کلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ غلط مشہور ہے عوام میں کہ ایسی حالت میں مہندی استعمال کرنے سے وہ ناپاک ہو جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مہندی استعمال کی جا سکتی ہے بہت شکریہ پیرے سے طاہر صاحب پوچھتے ہیں میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تو ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا دیکھیں ہیئر ٹرانسپلانٹ تو سر کے بالوں پر ہوتا ہے اور سجدہ چہرے کے بال ہوتا ہے کہ یہ محض احتیاط کے لئے ڈاکٹر نے بتایا ہوگا اور جونکہ سجدہ نماز کا رکن ہے اور اس کو کسی ایسے عذر سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے جس عذر کا تعلق انسانی حاجت و ضرورت سے بھی نہ ہو محض زیب و زینت کے ساتھ ہو تو اس وجہ سے اگر یہ محض احتیاطی حکم ہے تو ان کو سجدہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی بہت شکریہ فرانسی ہی سے تاہر انساری صاحب کا دوسرا سوال ہے نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں تین اوقات تو ایسے ہیں کہ ان میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروح ہے طلوع کا وقت ہے غروب کا وقت ہے اور این دوپیر کا وقت جب سورج سر کے اوپر کھڑا ہو تو اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا چونکہ مکروح ہے تو نفل نماز پڑھنا بھی مکروح ہے باقی دو وقت ایسے ہیں کہ ان میں نفل نماز پڑھنا مکروح ہے خاص نفل نماز ایک صبح جب فجر طلوع ہوتی ہے ازان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یعنی فجر طلوع ہونے سے سورج طلوع ہونے تک فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں ان دونوں وقت میں کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اثر کی نماز اثر کے فرض نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک سورج غروب ہونے تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروح ہے جائز نہیں ہے بہت شکریہ عبدالقادر صاحب پوچھتے ہیں کسی واجب کے ادا کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے سجدہ سو واجب ہوگا کیا ہر نمازی کے اپنی سپیٹ کے اعتبار سے ہوگا جی اتنی تاخیر کے جس میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکیں تو اس سے سجدہ سحاب واجب ہوتا ہے اور یہ مقدار رکن ہے یعنی ایک مقدار رکن تاخیر کی یہ مقدار ہے اب اس میں ہر آدمی کے اپنی سپیٹ کا ظاہر ہے کہ اعتبار نہیں ہے اس میں ایک محتدل رفتار سے نماز پڑھنے والی کی سپیٹ کا اعتبار ہے یعنی جیسے ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس رفتار سے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ وقت ایک رکن کی مقدار ہے اور اتنی مقدار تاخیر کی وجہ سے سجدہ ساہو واجب ہو جاتے ہیں جی ٹھیک سورہ فاتحہ کے بعد کوئی تسمیہ پڑھے تو کیا اس سے سجدہ ساہو واجب ہوگا یا نہیں جی آخری جو دو رکتیں ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اگر ایک آدمی سورہ فاتحہ بلکل نہ پڑھے تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کے بقدر وہ کھڑا ہو جائے یا اسی طرح تسبیحات کہلے تو بھی یہ تیسری اور چوتی رکت پوری ہو جاتی ہے تو جب سورہ فاتحہ اس کے اندر پڑھنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے تو اس مخدہ اس رکت کی پیمائش ہم سورہ فاتحہ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے سورہ فاتحہ سے آگے مثلا بسم اللہ پڑھ لی یا سورت بھی ملا لی تو گویا اس نے تاخیر کر دی رکو میں تو جب ہم ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے فقہ یہ فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتی رکت میں اگر کوئی بسم اللہ تو کیا اگر پوری سورت بھی ملا دے تو اس کی وجہ سے کوئی سجدہ ساہو واجب نہیں ہوتا ہے جی بہت بہتر کراچے سے بنت آدم صاحبہ پوچھتی ہیں کیا خواتین کے لیے لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے جی سونا چاندی کے علاوہ جتنے دھات ہیں اس میں لوہا تامبہ پیتل وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھی پہننے کی عام کتب فقہ میں ممانع تکی ہوئی ہے لیکن حضرت فقیع النفس حضرت مولانا رشید عمد گنگوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہہ کے اختلاف کی وجہ سے یہ کراہت تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے تو اس وجہ سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ان دیگر دھاتوں کی انگوٹھی استعمال کرتی ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے لیکن شدید نکیر نہیں کرنی چاہیے باقی اگر کوئی ان دھاتوں کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی بلاکراہت ہو جائے گی جی ٹھیک فاروق عبداللہ صاحب کا سوال ہے کیا وطر کی نماز میں دعا قنوط پڑھ کر دوسری دعایں بھی پڑھ سکتے ہیں جی دعا قنوط کے نام سے جو دعا معروف ہے حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ جو معروف دعا ہے یہ دعا دعا قنوط یعنی وطر کی تیسری رکعت میں یہ دعا پڑھنا بہتر اور اولا ہے کوئی اور دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جو بھی دعا پڑھی جائے گی وہ دعا قنوط ہی کہلائے گی پھر اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی اور دعایں کرتا ہے تو ہندیا میں یہ سراحت ہے یعنی یہ جو دیگر دعائیں ہیں وہ بھی اس کے بعد کی جا سکتی ہیں بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صرف وہ دعائیں پڑھی جائیں جو معثور ہیں منقول دعائیں ہیں حدیث شریف میں آئی ہیں ایسی دعا نہ کی جائے جو کلام الناس کے مشابہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ معثور اور منقول دعائیں دیگر بھی پڑھی جا سکتی ہیں جی ٹھیک کوہاٹ خیبر پختونخواہ سے احمد گل صاحب پوچھتے ہیں ایک آدمی غریب ہے لیکن اس کی بیگم کے پاس زیورات ہیں کیا اس سے زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں زکاة کے اندر میہ بیوی میں سے ہر ایک کے اپنے الگ نساب کا اعتبار ہوتا ہے اگر بیوی والے کے نساب ہے چاہے سونے کی وجہ سے چاہے نقدی کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر جو ہے وہ زکاة سے محروم نہیں ہوگا تو اگر شوہر بزاتے خود مستحق زکاة ہے یعنی اس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس قیمت کے بقدر رقم موجود نہیں ہے سونا وغیرہ بھی نہیں ہے تو وہ مستحق زکاة ہے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے انہوں نے زیورات سے متعلق سوال کیا ہے تو زیورات کے حوالے سے مختلف علاقوں کا عرف مختلف ہوتا ہے بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو جو زیورات دیتا ہے تو وہ مالکانہ طور پر دے رہتا ہے تو وہاں پر تو وہ بیوی ہی کی ملک ہے اس کی وجہ سے شوہر مالدار شمار نہیں ہوگا اور وہ زکاة لینا اس کے لئے جائز ہوگا لیکن بعض علاقوں میں وہ بیوی کو ماز استعمال کے لئے دیا جاتا ہے آریت کے طور پر تو ایسی صورت میں چونکہ وہ زیورات اصلاً شوہر کی ملک میں ہیں اگرچہ استعمال اس کو بیوی کر رہی ہے تو شوہر کی ملک میں سونا موجود ہونے کی وجہ سے وہ جب مالدار ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو پھر زکاة دینا جائز نہیں ہوگا جی ٹھیک افتخار صاحب پوچھتے ہیں کیا قرض کی رقم جو بچوں کی تعلیم کی فیز کے لئے رکھی ہوئی ہے سال کے بعد اس پر زکاة فرض ہوگی یا نہیں دیکھیں انہوں نے جو اسوال میں دو باتیں جمع کی ہیں ان کو دو اصول سمجھنے چاہیے ایک اصول تو یہ ہے کہ رقم آدمی نے جس مقصد کے لئے بھی رکھی ہو نقد رقم اس پر زکاة آتی ہے اگر وہ نساب کے بقدر ہو اور سال پورا ہو جائے یہ ایک اصول ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر قرضہ ہو تو زکاة کا حساب کرتے وقت جتنا بھی مال جمع ہو وہ حساب کر لے اس میں سے قرضے کی رقم منہ کر کے بقیہ کی زکاة ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تو اب انہوں نے دونوں باتیں جمع کر دی ہیں کہ بچوں کی فیز کے لئے رقم رکھی ہوئی ہے لیکن قرضے کی رقم ہے تو اب یہ ایسا کریں کہ اس رقم کا حساب کریں اگر وہ جتنی بھی بن جائے پھر اس میں سے جتنی رقم انہوں نے قرض لی ہوئی ہے اس کو منہ کریں اگر باقی رہ جانے والی رقم اتنی ہو کہ وہ ساڑھے باونت والا چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے جو آج کل تقریباً ساٹھ ہزار کے لگ بگ بنتی ہے تو ان پر زکاة واجب ہوگی ورنہ زکاة واجب نہیں ہوگی بہت بہتر ناظرین و سامین ایک بات یاد رکھیں وہ یہ کہ قرآن پاک یہ کہ آیت ہے اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھیں اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مسئلے میں الجے ہوئے شخص کی شفاہ اسی میں حیک وہ پوچھ لے ان اصولوں کے تحت درانے پیرورام پیرورام سنتے وقت یا کسی بھی وقت اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے اس کا شریع جواب چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھئے سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیچ پر جا کر وہ سوال لکھیں وہ مسئلہ لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کل کے پیرورام میں آپ کے سوال کو شامل کیا جائے گا اب چلتے ہیں مزید سوالات کے طرف مفتی صاحب اگلا سوال ہے حافظ ادریس صاحب پوچھتے ہیں ہم نے میزان بینک سے قسطوں پر گاڑی لی ہے اس کے قسطیں ابھی باقی ہیں کیا وہ قسطیں زکاة کے نصاب سے منہا کی جائیں گی یا نہیں جی بڑے قرض تجارتی جو ہوتے ہیں ان کو تو منہا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی صرف اسی سال کے اندر جو قسط واجب ہو اس کو منہا کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن یہ انہوں نے گاڑی اگر اپنے ذاتی استعمال کے لیے لی ہے تو اس کی جتنی بھی قسطیں واجب العدا ہیں اس کو یہ زکاة سے منہا کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ اگلا سوال ہے مجاہد بشیر صاحب کا وہ پوچھتے ہیں زکاة میں اتنی رقم دینا جس سے لینے والا صاحب نصاب ہو جائے دینا درست نہیں ہے کیا رقم لیتے ہی لینے والے پر زکاة فرض ہو جائے گی جی یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ کسی کو اتنی رقم یکبارگی نہیں دینے چاہیے کسی فقیر کو کہ جس سے وہ نصاب کا مالک ہو جائے اور خود اس پر زکاة واجب ہو جائے لیکن اس لیے ہیلا یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ مثلا اس کو مکان خریدنا ہے تو وہ پہلے مکان خرید لے اور قرضدار بن جائے پھر یہ ان کو زکاة کی مقدر رقم دے دیں تو جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کر دیں تو اس طریقے سے اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی باقی جہاں تک ان کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا ایسی صورت میں اس فقیر پر زکاة کی رقم لیتے ہی زکاة واجب ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے پاس پہلے سے نساب کے بقدر رقم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ صورت یہاں ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ فقیر ہے نساب کا مالک نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پہلے سے نساب کا مالک نہیں ہے اس رقم کی وجہ سے جا کے وہ نساب کا مالک بنا ہے تو جب اس رقم سے وہ نساب کا مالک بنا ہے تو فوراں اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی بلکہ پورا سال جب گزرے گا تو تب اس پر زکاة واجب ہوگی وہ بھی تب جبکہ وہ سال بر تک وہ رقم اس کی ملکیت میں باقی رہے اگر اس سے پہلے پہلے وہ خرچ ہو جائے یا نساب سے کم ہو جائے تو اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی بہت شکریہ ملتی صاحب انجم نظیر صاحب پوچھتے ہیں کیا روزے کے حالت میں انہلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو جنہی روزے کی حالت میں اگر کوئی انہلر استعمال کر لے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے جو آدمی دمے کا مریض ہو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایسا مریض ہے کہ اس کو یقین یا غالب گمان ہے کہ میں دن انہلر کے استعمال کے بغیر نہیں گزار سکتا ایک پورا دن تو اس کے لیے تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے اور سردی کے دنوں میں جبکہ دن چھوٹے ہوں ان دنوں میں قضا کر لے اور اگر قضا نہیں کر سکتا ہو بلکل ان دنوں میں بھی تو وہ فدیہ ہدا کر دے اور اگر کوئی دمے کا مریض ایسا ہے کہ اس کو یہ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن وہ بغیر انہلر کے استعمال کے گزار دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دن میں انہلر استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسے مریض کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صبحوں سے روزہ رکھ لے پھر اگر اس کو انہلر کے استعمال کی ضرورت کسی دن پڑ جائے تو وہ روزہ توڑ دے انہلر استعمال کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس روزے کی وہ قضا کر لے اور اگر انہلر استعمال کرنے کی دوران روزہ ضرورت نہ پڑے تو اس کا وہ روزہ صحیح ہو جائے گا تو اس تفصیل کے ساتھ انہلر استعمال کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین ایک بات یاد رکھیں دنیا بھر سے ہمیں جو آپ کے سوالات مصول ہو رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں وہ دو نویت کے ہوتے ہیں ایک قسم کے وہ سوال ہوتے ہیں جو انفرادی قسم کے ہوتے ہیں اور دوسری وہ سوال ہوتے ہیں جو اجتماعی نویت کے ہوتے ہیں یہاں پر اس وقت جو پیرگرام ہو رہا ہے اس میں ہر دو نویت کے سوالوں کے تفصیلی جوابات دے دیا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اجتماعی نویت کے مسائل ہوتے ہیں اس سے ہماری پروڈکشن ٹیم شارٹ کلپ بنا کر جیٹی آر میڈیا اس کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر ڈال دیتی ہے وقتاں فوقتاں آپ پیج اور چینل وزٹ کرتے رہا کریں اس سے آپ کی معلومات میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا اب چلتے ہیں مزید سوالات کے طرف مفتی صاحب کراچی سے بنت آدم صاحبہ پوچھتی ہیں بلا وجہ کیڑے مکوڑوں کا مارنا کیسا ہے لیکن جو کیڑے گھروں میں رہتے ہیں تو جیسے کاکروچ ہے چھونٹیاں ہیں یا دیگر ایسے کیڑے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں گندگی ہوتی ہے یا انسانوں کو عذیت محسوس ہوتی ہے تو انسانوں کو اپنے آپ سے عذیت دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے لیکن اگر کیڑے مکوڑے کسی ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں انسانوں کو ان سے کوئی عذیت نہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں بلا ضرورت کیڑے مکوڑوں کو نہیں مارنا چاہیے جی ٹھیک السندھ کے شہر پھل سے جعوید الرحمن صاحب پوچھتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے شخص کو دو ماہ کے ادھار پر گندگی بیج دی جب آدائیگی کا وقت آیا تو بیچنے والے نے کہا مجھے گندگی ہی دے دو تو کیا یہ جائز ہے یا نجائز دیکھیں اس مسئلے کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ بیچنے والے نے یہ مطالبہ کیا کہ جو گندم میں نے آپ کو بیچی تھی وہ آپ مجھے واپس دے دو اتنی ہی گندم آپ مجھے واپس دے دو اور دوسرا اس پر راضی ہو گیا تو ایسی صورت میں جبکہ دونوں راضی ہوں تو اس میں شران کوئی حرج نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جبری طور پر مطالبہ کر رہا ہے دوسرا اس پر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو یہ حق نہیں دیا بیچنے والے کو کہ یہ اپنی چیز ہی جیسی چیز کا دوبارہ مطالبہ کریں واپس مطالبہ کریں اس نے جس رقم پر گندم بیچی ہے اس کو اتنی ہی رقم لینے کا حق ہے اگر دوسرا راضی ہے گندم دینے پر تو آج کے ریڈ سے جتنی گندم منتی ہے وہ دے دے یا جتنی اس نے لیتی ہے اتنی دے دے بہرحال یہ اس کی رضا مندی پر ہے اگر وہ رضا مند ہے تو گندم لینا جائز ہے اگر وہ رضا مند نہیں ہے تو لینا جائز نہیں ہے بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب ناظرین آج سوال ذرا کم اصول ہوئے تھے سوالات تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن بات اس پر ہوتی ہے کہ کن سوالوں کو شامل کیا جائے کن کو شامل نہ کیا جائے بہت سوالات ایسے ہوتے ہیں جو تقرار کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں ایک سوال بار بار آ رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب پہلے آ چکا ہوتا ہے تو آپ پیچ پر جا کے وہاں پر اس کا سوال موجود ہوتا ہے جواب بھی موجود ہوتا ہے وہاں پر آپ تلاش کر لیا کریں وہ شاٹ کلپ دیکھ لیا کریں مزید سوالات کے ساتھ کل حاضر ہوں گے کل تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ